بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں تمام بیماروں کو شفائے کامل عجل عطا فرمائیں تمام پرشان حالوں کے پرشانیاں دور فرمائیں تمام انسانوں کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں کشمید، فلسطین، بوزنیا، یمن، شام، رنگیہ کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبرات کچھ مبالک میں آج کی رات ہے اور پاکستان میں کل کی رات تو اس رات کو اللہ سبحانہ وآلہ کو راضی کرنے والی دات بنا لیں خوب توبہ استغفار کریں اپنے خالق مالک راضی کر کے پوری دنیا کو اس وبا سے بچنے کی دعا کیجئے اور نجات کی دعا کیجئے اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کنزل ہوتا ہین مبارک راتوں میں اور اللہ سبحانہ وآلہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ سبحانہ وآلہ عطا فرماتے ہیں تو روزہ رکھنے والے خوش نصیب لوگ کل بھی روزہ رکھیں اور پرسو بھی روزہ رکھیں یعنی بدر جمرات دو روزے رکھیں تاکہ آپ کی جو ابتدا ہے وہ بھی روزے سے ہو جو انتخا ہے وہ بھی روزے سے ہو اور پندرہ شبان المعظم کو یعنی پندر ویرات شبرات کو نماز مغرب کے فرائض سنت ادا کرنے کے بعد چھے رکھت نماز نفل آپ پڑھیں دو رکھت نماز نفل نیت کریں درازی عمر بن خیر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لمبی عمر اطاف فرمائے اور خیر والی عمر اطاف فرمائے دو رکھت نماز نفل پڑھیں سورت فاتحہ کے ساتھ آپ تین مطبع سورت اخلاص ملا کے پڑھ لیں پھر دو رکھت کے بعد آپ سلام پیر کر اکیس مطبع سورت اخلاص یعنی قرحو اللہ حد پوری پڑھیں اکیس مطبع یا سورت یا سین ایک دفعہ پڑھ لیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو اکیس مطبع سورت اخلاص پڑھ لیں پھر دو رکھت نماز نفل پڑھیں ان کی نیت آپ کریں کہ تمام علاؤں بلاؤں سے اپنے آپ کو بھی اور پوری دنیا کو خاص کر کے اس کرونو وائرس سے نجات عطا فرمائیں پھر یہ دو رکھت بھی اسی طریقے سے پڑھنے سورت فاتحہ کے بعد دین مطبع سورت اخلاص قل ہو اللہ حد پڑھنی ہے پھر سلام پیرنے کے بعد اسی طرح پیرے قسمت با سورت اخلاص پڑھ لیں یا سورت یسین پڑھ لیں یا دونوں پڑھ لیں پھر آخری دو رکھت پڑھیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے سوا ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا اپنے سوا ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا یہ چھے رکھت آپ نفل نماز مغرب کے بعد پڑھیں گے جہاں آج رات شب رات ہے وہ آج کی مغرب کے بعد پڑھیں جہاں کل شب رات ہے وہ کل مغرب کے بعد پڑھیں اور پوری رات آپ کے نام امار میں نیکیاں لکھی جائیں گے نیکیوں کے امبار آپ کے نام امار میں داخل ہوں گے اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے خوب گرگڑا کر کہ مالک ازمائش کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس وبا کو دور فرمائے اس وبا سے تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے جو اس میں مبتلا ہو جو کہ مالک اپنی رحمت کے صدقی انہیں شفائی کاملہ عجلہ عطا فرمائے ایامِ بیض کی تین روزے ہوتے ہیں جو ہر مہینے خوش نصیب لوگ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لینا ہمیشہ روزے کے رکھنے کے برابر ہیں یعنی آپ اگر ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھ لیں تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ یہ روزے اگر آپ رکھ لیں ایسے ہوگا کہ جیسے آپ ساری زند کی سارا سار روزے رکھ رہے ہیں ان ایام کو ایام بیض کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رات چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بڑی شاف شفاف ہوتی ہے خوب صورت صاف معلوم ہوتی ہے تیرہ چودہ اور پندرہ کا چاند خوب جوبن پر ہوتا ہے روشنی اس کی سفید ہوتی ہے اسے ایام بیئر کہتے ہیں عزد قدادہ بن ملحن قیثیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآل نے فرمایا کہ جس نے تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھنے کا حید کا لیا اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے روزے رکھے اپنی زندگی کی روٹین بنالی کہ ہر مہینے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ روزے رکھے گا تو ان کا سواب اتنا ہے جتنا آپ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ہے یعنی ہمیشہ آپ روزے سے ہیں پورا سال بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد مال وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ حبیب محمد وآل وسلم حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل دوست حضور صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے ہمارے آقا نے تین باتوں کی وسیعت کی ہے کہ میں انہیں مرنے دم تک میں تین روزے رکھوں گا چاشت کی نماز بننا بیتر پڑھ کر سونا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآل حبیب محمد وآل وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو تین روزے ہیں پاکستان میں کل سے پیل سے شروع ہو چکے چھے اپریل سے اور یہ منگل بد جمرات کو دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے ملک چاند کی تاریخ عزاب سے یہ تین روزے رکھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآل حبیب محمد وآل وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوشش کریں یہ رات عبادت میں گزاریں خوب توبہ استقفار کریں نوافل پڑیں ضرور شریف کے توفے عزور صلی اللہ تعالی علیہ حباد سلم کی برگاہ میں پیش کریں پھر اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا کریں کہ مالک اس وبا سے تمام امت مسلمہ کو تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے اور جو لوگ اس وبا کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دو نصارہ ان کو نسط نبود فرمائے جو وہ مکر کر رہے ہیں ان کے مکر کو ان کے اوپر لٹا دیجئے تاکہ انہیں پتا چلے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے کیا تکلیف ہوتی ہے جب انہیں خود وہ تکلیف ہوگی تب ہی انہیں محسوس ہوگا اگر یہ دو نصارہ کی درف سے امت مسلم اور انسانوں کو نقصان پچانے کے دکھ اور تکلیف دینے کے لئے کیا گیا تو پھر یہ انہیں کے اوپر واپس لٹا دیجئے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ مسلمانوں کا رب مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دروز شریف کی کسرت رکھیں تاکہ مالک آپ کے اوپر کرن اور رحمت کے دروازے کھولے رکھیں اپنے لئے اپنے چہنے والوں کے لئے اور ملک پاکستان کے لئے تمام امت مسلمان کے لئے ضرور اپنے دعائیں خاص دعوں میں یاد رکھیں تاکہ ملک پاکستان سے اور تمام امت مسلمان اس وعباس نجات عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات